بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں بنا رہی ہوں انڈین دوسا مسالہ دوسا اور ساتھ ہی بنا رہی ہوں آلو کی بڑی مزیدار سی سبزی اور یہ بہت ڈیلیشیس تھا دوسا میں نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کیا لیکن میں نے آج فرس ٹائم آپ لوگوں کے لئے ٹرائی کیا اور بہت ہی مزیدار بنا جو لوگ انڈین کوزین پسند کرتے ہیں میری تنہا تو وہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی تھا اور اتنا مشکل نہیں تھا پر دوسا بنانے کے بہت سے ٹرکس تھے بہت سے ٹپس ہی ہیں جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور یہ اتنا کرسپی بنتا ہے کہ آپ پارٹیز میں اسے بنا کر رکھیں پانچے گھنٹے تک بہت اچھا یہ کرسپ رہے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیے ہیں دو کپ چاول میجر کر کے یہ ٹوٹا چاول ہیں جو کہ ہم عام طور پر گھروں میں نہیں یوز کرتے لیکن انڈین جو ہیں وہ اس چاول کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسی کپ سے میں نے یہ میجر کر کے لیے ہیں آپ اگر ثابت چاول بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس اورت دال یعنی کہ ماش کی دال یہ لی ہے میں نے آدھا کپ آپ دیکھیں یہ چار چیزیں اس میں جائیں گی ہر چیز کا ہاف ہاف میجر ہے اور یہ ہے چنے کی دال یہ لی ہے ون فورت کپ یعنی کہ ہاف کپ کا بھی ہاف کپ ٹھیک ہے ون فورت کپ ہوتا ہے فور ٹیبل سپون چنے کی دال استعمال ہوتی ہے کرسپی پن کے لیے اور توے پر آپ کے چپکے نہیں دو سے اس لیے میں یہاں میں انہیں اچھی طرح واش کر کے دھو کر لے آئی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آرہے ہوں گے پانی میں بھیگے ہوئے اسے آپ نے ساری رات بھیگونا ہے ٹھیک ہے ان چاروں چیزوں کو ابھی یہاں میتھی دانا ایڈ نہیں ہے لیکن میں ایڈ کر دوں گی بعد میں اور یہاں پانی جو ہے آپ نے اتنا ڈالنا ہے جس میں یہ ڈپ بھی ہو جائیں اور تھوڑا سا پانی جو ہے وہ آپ نے اوپر کے لیے رکھنا ہے اسے تقریباً آپ نے بھارہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے میں نے اسے اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا بہت اچھی یہ پھول گئی تھی آپ کو پتہ ہے ڈبل ہو جاتی ہے ہر چیز اور اسے آپ نے کور کر دینا ہے پانی میں تھوڑا اور شامل کر رہی ہوں تاکہ اس نے ساری رات بھیگنا ہے تو میں پانی جو ہے وہ تھوڑا اور شامل کر دیا ہے بس آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جتنی آپ کی دال اور چاول ہیں اس سے اوپر ہی دو انچ ہونا چاہیے پانی جی تو ویورز بارہ گھنٹے کے بعد دیکھیں میں نے اسے کور کیا ہوا تھا ائر ٹائٹ تو یہ آپ اوپر جھاگ دیکھ سکتے ہیں یہ اوور نائٹ رکھنے کی وجہ سے آ جاتی ہے آپ نے اسے ضائع نہیں کرنا پانی کو اور یہاں میں نے میتھی دانا بھی شامل کر دیا ہے آپ نے اسے رات میں ہی شامل کر دینا ہے میں یہاں بھول گئی تھی کیونکہ یہ ہماری پاکستانی کوزین نہیں ہے اس لئے میں فرس ٹائم ہی ٹرائی کر رہی تھی تو ذہن سے نکل گئی تھی میں اب اسے گرائنڈ کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی مکسر گرائنڈر ہو ٹھیک ہے آپ نے اسے مکسر گرائنڈر میں شامل کرنا ہے اور اس طرح سے کوئی کفگیر لے کر تو آپ نے بلینڈر میں شامل کر دینا ہے میں جگ سے اسے بلینڈ کروں گی اور پانی آپ نے کم سے کم اس میں یوز کرنا ہے آپ دیکھیں جتنا یعنی میں قوانٹیٹی اٹھا رہی ہوں اتنے میں جتنا بھی پانی آئے گا بس اتنے ہی پانی میں ہم نے اسے گرائنڈ کرنا ہے بہت بری ٹھیک ہے کہ دانا بھی باقی نہ رہے اگر ہمیں گرائنڈ کرتے ہوئے لگے تو تھوڑا بہت پانی آپ شامل کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں تھوڑا سا پانی اوڈ ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں میں سٹارٹ کر رہی ہوں بلینڈ کرنا اور یہ دیکھیں یہ بلینڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ نے یہاں مشین کو جو ہے وہ روک روک کے بلینڈ کرنا ہے جیسے کہ ہم دہی بڑے کے لیے اس کا مکسچر ریڈی کرتے ہیں نا بڑوں کا تو اسی طرح آپ نے اس کا بھی مکسچر جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے بہت اچھا بیٹر سموتھ ہونا چاہیے تو تقریباً مجھے نا اس پوری کوانٹی کو بلینڈ کرتے ہوئے آدھا گھنٹا لگ گیا تھا یعنی جتنی ٹوٹل کوانٹی تھی اور یہاں آپ دیکھیں یہ بلینڈ ہو رہا ہے بہت اچھے سے مجھے یہاں پانی ڈالنے کی بھی مزید ضرورت نہیں پڑی تو اب مکسچر گرینڈر کو میں نے کھول لیا ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو چیک کروانے لگی ہوں کہ بلینڈ ہونے کے بعد بھی ابھی یہ دیکھیں اس میں ابھی دانا دانا باقی ہے تو میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے بہت بریق سا بلینڈ ہو جائے تو یہ بہت اچھا بلینڈ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے ایک باول میں نکال رہی ہوں تو اسی طرح باقی کا بھی میں بلینڈ کر کر کے جو مکسچر ہے وہ اسی باول میں نکالتی جاؤں گی اور آپ دیکھیں یہ کتنا سمودھ تیار ہوا ہے اب جو چیز میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ ہیں پکے ہوئے چاول جو آپ کے رات کے بچے ہوئے پکے ہوئے چاول ہوتے ہیں سفید والے تو اسے انڈین لوگ کہتے ہیں پوہا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فور ٹیبل سپون یعنی کہ کوارٹر کپ بلینڈر میں ہی شامل کر دینے ہیں میں پہلے ہی جو بیچ بلینڈ کیا ہے اس میں شامل کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں دکھایا آپ کو میں نے سوچا اگلی بار جو بلینڈ کروں گی تو اس میں دکھا دوں گی تو یہ فور ٹیبل سپون میں نے اس میں پوہا یعنی کہ پکے ہوئے چاول ایڈ کی ہیں اور باقی کا بھی اب دیکھیں جو دال اور چاول بچے ہیں انہیں میں اسی مکسر میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں میں اپنے پیارے پیارے ویورز کو بتا دوں کہ آپ نے اپنا مکسر گرائنڈر جو ہے وہ جلا نہیں لینا مشین جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے آپ نے اسے روک روک کر چلانا ہے میں نے بھی اسے روک روک کے تھوڑی دیر سٹے دیا تھا تھوڑا سا میں کام کرنے لگ گئی تھی سائٹ پہ اور پھر اسے بلینڈ کرتی رہی تھی تو یہاں میرا تمام جو بیٹر ہے نا وہ ہو گیا ہے بلینڈ اب آپ نے اسے دوبارہ سے بارہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کو یہاں پہ اس کی تھکنیس جو ہے وہ کافی پتلا نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے اسے بارہ گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے میں نے اسے دوبارہ سے بارہ گھنٹے چھوڑ دیا تھا اور نیکس ڈے اسے میں نے مارننگ میں بریک فاسٹ میں بنایا تھا تو اب ملتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد جی تو ویورز بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں میں نے اسے اوور نائٹ جو ہے وہ فریج میں چھوڑ دیا تھا فریج میں اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ باہر اگر رہے گا یہ جال ہم نے بنانا ہے جب تک یہ جال نہیں بنے گا نا تب تک آپ کا دوسا جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں بنے گا تو اب ہم اس کی تھکنیس کو چیک کریں گے اور یہاں نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کوانٹیٹی میں جائے گا وان ٹی سپون نمک اور اسے اچھے سے پورے مکسچر کے اندر مکس کر لیں گے یہاں مجھے یہ بیٹر گاڑا لگا تھا تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ وہی پانی ہے جو میں نے دال کا بچایا تھا وہ میں نے فریج میں ہی رکھ دیا تھا میں نے مزید کوئی اور پانی شامل نہیں کیا تو آپ نے ایسا بیٹر بنانا ہے کہ جو آپ کا ایزیلی طوے کے اوپر پھیل جائے تو میں نے اتنا پتلا یعنی بنا لیا تھا بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا سٹیپ جو ہے وہ بہت دھیان سے دیکھنے والا ہے یہاں طوا میں نے فل گرم کر لیا تھا ٹھیک ہے ہیٹ آپ نے نیچے فل ہی رکھنی ہے اور اس کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے ہمیں اسے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے لئے تھوڑا پانی ڈالا اور پھر رمال سے ساف کیا یہ سٹیپ آپ نے ایک سے دو بار تین بار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ اوپر والی جو طوے کی تیہ ہوگی وہ تھنڈی ہو جائے گی اور فوراں سے آپ کا بیٹر ڈالنے پر جو ہے وہ لال نہیں ہوگا بلکہ سلولی سلولی پکے گا تو وہ تبھی کرسپی ہوگا تو بیٹر یہاں دیکھیں بہت اچھا رنی فارم میں ہے آپ نے کوئی بھی اس طرح سے دودھ والی جو کہتے ہیں ڈونگا یا ڈونگی آپ نے لے لینی ہے اور ایک پورا بھر کے آپ نے ڈونگا اس میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ نے پھلانا ہے راؤنڈ راؤنڈ یعنی کہ روٹیٹ آپ نے کرنا ہے انٹی کلوک وائز ٹھیک ہے پہلا ڈوسہ جو ہے وہ آپ سے تھوڑا مشکل ہی بنے گا تو جب آہستہ آہستہ آپ بناتے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا دوسرے پہ تیسرے پہ بہت پرفیکٹ بنے گا تو یہاں میں نے اسے بہت اچھا سا پھلا لیا ہے اور ہیٹ میں آپ کو پھر بتا دوں ہیٹ آپ کی ہائی ہی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اوپر والی تیہ اس وقت تھنڈی ہے تو یہ ابھی جلدی کک نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ دیکھیں کہ جہاں آپ کو کم لگے گا کہ وہاں پہ کم بیٹر گیا ہے وہاں اسی چمچ میں سے تھوڑا سا اور شامل کر دیجئے گا یہاں آپ دیکھیں میں ابھی ویڈیو کو کٹ نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں ایک طرف سے اگر آپ کا دوسہ جو ہے وہ لال ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے توے کو اس طرح ساری طرف سے ہیٹ دے لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ویٹ کرنا ہے کہ ساری طرف سے خود ہی ہیٹ لگے گی سے نہیں آپ نے تبوے کو تھوڑا سا ہلا جلا لینا ہے اور یہ جال آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کلوز کر کے ویڈیو کو دکھایا ہے یہ جال تب ہی بنے گا جب آپ اسے 24 آور کا ریسٹ دیں گے تو فائنلی دیکھیں ویورز ہمارا دوسہ جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی پیارا کلر پکڑا ہے میں اسے ساتھ ساتھ ہلاتی جلاتی جا رہی ہوں ادھر سے ادھر سے ساری طرف سے اسے گولڈن کر رہی ہوں اب جیسے ہی یہ کلر آ جائے گا آپ نے فوراں سے ہلکا سا آئل یا گھی یا آلیو آئل کوئی بھی آپ لگانا چاہے تو وہ آپ نے لگا کے اچھے سے اسے برش کر لینا ہے جب آئل یا گھی آپ لگائیں گے تب آپ دیکھئے گا وہ اور سے کہ بہت اچھا ہدھی پکنا شروع ہو جائے گا اور آپ چولے سے اسے اتار بھی سکتے ہیں سائٹ پہ کر سکتے ہیں تووے کو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ جو ہے فلیم کو ایڈجسٹ کرتی جا رہی ہوں کہ ایک طرف سے زیادہ لال مت ہو جائے تو بس اسے جیسے ہی میں گھیل گاؤں گی تو یہ فوراں سے پک کے ریڈی ہو جائے گا اور اپنے کنارے جو ہے وہ چھوڑ دے گا یہ جہاں سے پکنا شروع ہوگا وہاں سے کنارہ یہ چھوڑ دیتا ہے تو یہاں سے اس نے کنارہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اور اب میں میں اسے فول کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا کرسپی ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہوا ہے اور میرے موہ میں اتنا پانی آ رہا تھا اس کو دیکھیں کہ میں بس جلدی سے اس کو کھالوں تو ایک تو دوسا ہمارا ہو گیا ہے تیار تو اسی طرح ہم باقی کے بھی دوسے جو ہیں وہ بناتے جائیں گے آپ چاہے تو تووے کو سنگھ کے نیچے بھی گیلا کر سکتے ہیں تاکہ اوپر والی تیہ اس کی تھنڈی ہو جائے تو بس آپ دیکھتے جائیے کہ دوسرا دوسا بھی میں جھٹ پٹ ساتھ تیار کر لوں گی اور جو میرے نیو ویورز ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ابھی تک ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کیا کیجئے تو بس یہ والا بھی دوسا ریڈی ہے اب جھٹ پٹ سے ہم سبزی کو تیار کریں گے اور بچے ہوئے بیٹر کو میں باقی فریج میں رکھ دوں گی اور پھر سے یوز کر لوں گی یہ ہے میرے پاس آلو کی سبزی کے انگریڈینٹس آ جاتے ہیں اب آلو کی سبزی کی طرف تو یہاں ایک پین میں آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل یا گھی شامل کر لینا ہے ساتھی اس میں ہاف ٹی سپون رائی دانا شامل کرنا ہے جیسے ہی آپ شامل کریں گے تو رائی دانا جو ہے وہ جلدی سے جمپنگ جمپنگ یعنی کہ ڈرینس کرنا شروع ہو جائے گا اس کے فوراں بعد ہی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے زیرہ زیرہ بھی جب اچھے سے کھل جائے گا تو آپ نے ساتھی اس میں لیسن شامل کرنا ہے وان ٹی سپون چاپ کیا ہوا لیسن تو لیسن کو یہاں اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے دو سے تین ہری مرچیں جو ہیں وہ میں نے چاپ کر لی تھی اب ساتھی وہ شامل کر دیں گے جلدی جلدی سے سب چیزیں جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اور بس سیمپلی انہیں مکس کرتے جائیں گے اب اس میں شامل کروں گی یہ ہیں آلو آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے اور انہیں بوائل کر لیا تھا نمک کے بغیر اور انہیں ہاتھ سے میں نے موٹا موٹا توڑ لیا تھا اور اب میں یہاں اسے میشر سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا میش کر لوں گی اس طرح ہلکا ہلکا پانی شامل کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون اب جائیں گے اس میں جو مسالے وہ ہے ہاف ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون نمک کیونکہ نمک میں نے آلووں کو بوائل کرنے وقت شامل نہیں کیا تھا اس لئے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے لیمو جائے گا اس میں وان ٹی سپون اب یہ میرے پاس آدھا کپ چاپ کی ہوئی پیاز ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا اسے بھی مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد لاسٹ پہ اس پہ کالی مرچ چھڑکیں گے اگر آپ کے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہو تو وہ بھی تھوڑی سی چھڑک سکتے ہیں میں نے کالی مرچ چھڑکی ہے اور لاسٹ پہ بند کرنے وقت اس میں دھنیا شامل کریں گے تاکہ جو آلو کی سبزی ہے وہ ذرا کلر فل سی اور پیاری پیاری لگے تو اس لئے دھنیا جو ہے وہ لاسٹ پہ ہی شامل کریں گے تو بس جٹ پٹ سی سبزی جو ہے وہ ہماری تیار ہے اور اس کو آپ چٹنیوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس گھر موجود ہوں تو اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں آپ ڈو سے دیکھ سکتے ہیں دونوں کتنے کڑک اور کرسپی بنے ہیں اور یہ واقعی چھ سات گھنٹے تک میں نے ایک بنا کر رکھ کے بھی دیکھا تھا کہ یہ کرسپی ہی رہتے ہیں تو واقعی یہ کرسپی ہی رہے تھے اگر آپ نے اسے گھر میں بنانا ہو تو ساتھ میں چٹنیاں آپ کو کھٹی مٹھی چٹنی اور ساتھ میں جو دہی کی چٹنی بناتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں تو صبح ناشتے کے ٹائن پہ اسے ضرور بنائیں بہت ہیلدی بریک فاسٹ ہے بہت ہیلدی چیزیں اس میں یوز ہوئی ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ